ہیلو گائز اگر آپ بھی بینہ کی بورڈ دیکھے کرنا چاہتے ہیں فاسٹ ٹائپنگ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ نے ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے جو فاسٹ ٹائپنگ کرتے ہیں انہیں دیکھ کر آپ کو بھی ضرور لگتا ہوگا کہ کاس ایسی ٹائپنگ میں بھی کر پاتا تو چنٹا کی کوئی بات نہیں آج میں آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس ایسے بتانے والا ہو جن سے آپ بھی ٹائپنگ ماسٹر بن جاؤ گئے تو سب سے پہلے آپ جو نورمل ٹائپنگ میں جو گلتی کرتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں آپ میں سے کئی لوگ اپنے لیپ ٹوپ یا کمپیٹر پر صرف دونوں ہاتھ کی ایک ایک انگلی سے ٹائپ کرتے ہیں تو اسے کرنا چھوڑ دے یا گلت طریقہ ہے ٹائپنگ کا مطلب آپ کو اپنے ہاتھ کی آٹھوں انگلیوں اور دونوں انگوٹوں کا استعمال کرنا ہے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ صحیح طرح سے ٹائپنگ کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے فنگر کو صحیح جگہ رکھنا جروری ہے تو ٹائپنگ کرنے کے لئے میں بتا دیتا ہوں کہ کس انگلی کو کس کی پر رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے لیپٹ ہینڈ یعنی بائیں ہاتھ کی انڈیکس فنگر کو ایف پر رکھنا ہے میڈل فنگر کو ڈیپ پر رکھنا ہے اور رنگ فنگر کو ایس پر اور سب سے چھوٹی انگلی کو اے پر رکھنا ہے اور انگوٹے کو سپیس بار پر رکھنا ہے یہی پروسس آپ کو رائٹ ہینڈ یعنی کہ آپ نے دائیں ہاتھ پر بھی کرنا ہے انڈیکس فنگر کو جے پر میڈل فنگر کو کے پر اور رنگ فنگر کو ایل پر اور سب سے چھوٹی انگلی کو کولن پر رکھنا ہے اور انگوٹے کو سپیس بار پر رکھنا ہے آپ کے ڈسپلے پر ایک ایمیج آ رہی ہوگی اسی طرح آپ کو اپنی انگلیاں رکھنی ہے آپ نے جن کی پر انگلی رکھی ہے انہیں ہوم کی کہتے ہیں اس ڈی ایف کولن ایل کے جے کو ہوم رو کہتے ہیں اب آپ اگر ایف کی اور جے کی کو دیان سے دیکھو گے تو ان کے اوپر ابری ہوئی لائنیں دکھیں گی یہ لائنیں ایسے ہی نہیں ہوتی ہے یہ ابری ہوئی لائنیں آپ کی فنگر کو ان کی پوزیشن بتاتی ہے جیسے آپ اپنی انڈیکس فنگر سے کوئی کی پریس کرتے ہیں تو وہ کی پریس کرنے کے بعد آپ کی انڈیکس فنگر کو واپس ایف پر آنا ہوگا تو آپ اپنی انگلی کو واپس ایف پر لائیں گے وہ بھی بینہ کی بورڈ دیکھیں جیسے ہی آپ اپنی انگلی کو یہاں وہاں گمائیں گے تو اوپری ہوئی لائنیں محسوس ہوگی جیسے اوپری ہوئی لائنیں محسوس ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی ایف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سینٹینس لکھتے وقت جو بھی کی پریس کرنے ہوگی کی پریس کرنے کے بعد واپس اس اوپری لائن سے ہوم کی پر آنا ہے یاد رہے کہ ٹائپ کرتے وقت کبھی بھی کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھنا ہے آپ کو بینہ کی بورڈ دیکھے ہی ٹائپنگ کرنی ہے پہلے پہلے مشکلیں آئیں گے لیکن ایک سبتہ کے اندر آپ کو ٹائپ کرنا آ جائے گا اب آپ کو یہ بتا دوں کہ کون کونسی انگلی سے کون کونسے کی پریس کرنے ہیں آپ کو سکرین پر یہ ایمیج دکھائی دی رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کونسی انگلی سے کونسی کی پریس کرنے ہیں تو اسے دیان سے دیکھیں آپ کے کمپیٹر یا لیپ ٹوپ میں ایک سونما ٹائپنگ ایکسپرٹ سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کر کے روج ٹائپنگ پریکٹس کریں جس سے آپ کی شروع میں تو سپیٹ کم ہوگی پر ایک ویک میں آپ کی سپیٹ بڑھ جائے گی اور دیرے دیرے آپ بھی فاسٹ ٹائپر بن جاؤ گے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور